بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستوں میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ پر اللہ کی رحمت موسلہ دھار بارش کی طرح ضرور برسے کی آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیماریوں کا شکار ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں طرح طرح کی بیماریوں نے انہیں گھیر لیا ہے دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں تو ایسے لوگ اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے صدقے ہر طرح کی بیماری کو جڑ سے ختم فرما دے گا جسم کے ریشے ریشے سے بیماری کو نکال دے گا اندرستی والے زندگی عطا فرمائے گا موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہوگی میڈیسن سے جان چھوڑ جائے گی آپ نے اس وظیفے کو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی اور بیماریوں سے نجات ملے گی بیماری کے علاوہ ایسے لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جو سخت پریشانیوں کا شکار ہیں پریشانیوں میں فسیں ہوئے ہیں مشکلات کا سامنا ہے مقاصد میں کامیابی نہیں مل رہی اور دل میں سکون نہیں ہے دل میں وسوسے آتے ہیں تو ان تمام مسائل کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ایسے لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور اس کی فضیلت اور اس کے برکات بہت زیادہ ہیں اس کی برکات سے آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی پریشانیوں اور مشکلات سے آپ کو نجات ملے گی دل کو سکون ملے گا اور ہر لا علاج بیماری کا یہ علاج بھی ہے جو بندہ بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ بتلائے گئے طریقے پر کر لے گا انشاءاللہ اپنی مراد ضرور پائے گا اس وظیفے کو آپ نے مس نہیں کرنا اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائی اور میری بہنوں چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب اس عمل کا طریقہ آپ نے غور سے ملاحظہ کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ عمل قرآن پاک کی ایک صورت اور اللہ رب العزت کے ایک نام کا عمل ہے اور اس عمل میں آپ نے تین مختلف وظائف کرنا ہے اور تینوں کا طریقہ کار آپ کے لئے جاننا ضروری ہے یہ تینوں وظائف بہت خاص اور مجرب ہیں جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں ان وظائف کو توجہ سے ملاحظہ فرمالیجئے اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو باوضوحالت میں ہی کرنا ہے اور دن میں آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی پہلے سے لے لینا ہے اور ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے اور آپ کو یکسوی حاصل ہو یہ پانی سامنے رکھ کر جائے نماز پر بیٹھ جائیے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر کا ورد کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اس صورت کی تلاوت کرنی ہے اس صورت کا ورد مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے اسم مبارک یا سلامو کا ورد بھی تین سو تیرہ مرتبہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے پانی پر پھوک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا مانگ لینی ہے اگر تو یہ عمل آپ نے خود اپنے لیے کیا ہے تو یہ پانی آپ پی لیں گے اور اگر کسی اور کیلئے کیا ہے تو پھر یہ پانی مریض کو پلا دیجی اکیس دن تک اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اکیس دن اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو وہ سارے فوائد حاصل ہوں گے جن کا ذکر آپ کے ساتھ کیا گیا ہے پیارے بھائیو آج کا جو دوسرا وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو غموں اور پریشانیوں کا شکار ہے دل کو سکون نہیں ملتا تو وہ اس وظیفے کو اس طریقے سے کریں یہ وظیفہ نماز اثر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے ایک ہزار مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اپنی رضا میں مجھے راضی فرما اور میری زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں جتنے غم ہیں ان کو دھور فرما غموں کو دور فرما کر ہمارے دلوں کو سکون و اتمنان کے ساتھ بھر دے یا اللہ ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرما اپنے الفاظ میں دعا مانگیں انشاءاللہ بہت جلد آپ اس وظیفے کے نتائج دیکھیں گے اس عمل کو آپ نے مسلسل سات دن کرنا ہے روزانہ نماز اثر کے بعد اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں اور اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالی کی نعمتوں پر آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں اگلا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی جن کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے سخت پریشانی یا مسیبت میں مبتلا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی دلی مراد پوری ہو جائے ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو وہ لوگ اس عمل کو کریں اس وظیفے کو بھی آپ نے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ سورہ کوسر کا ورد کرنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اور اس طریقے سے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اپنی رضا میں مجھے راضی فرما تو ہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو میری بھی حاجت کو پورا فرما میری ہر خواہش کو پورا فرما ہر نیک اور جائز دلی مراد کو پورا فرما اور ہماری ہر مسئبت کو دور فرما اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی مشکلات دور ہوں گی اور بیماریوں سے آپ نجات پائیں گے اس عمل کو بھی سات دن تک منسلسل کرنا ہے پیارے بھائیو بات ساری یقین کی ہے جتنا یقین کے ساتھ آپ ان وضائف کو کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہوتا تب تک اس عمل کو جاری رکھیں جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ماں اس کی بات پوری نہ کر دے اسی طرح سے آپ کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ جب تک مراد پوری نہ ہو اللہ سے مانگتے رہیں وہ ضرور پورا فرمائے گا ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کیچے گا دوستو ہم یوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین